سوات کا بہت زیادہ مقصام ہو گیا ہے سوات کے مطبعے کہ مجموعی معیشت بھی تباہ ہو گئی ہیں لوگوں کے کاروبار بھی تباہ ہو چکے ہیں اور سوات کے جو مجموعی معیشت کا انسار جو ہے نا وہ سیاحت پرتا تو سیاد تو مکمل طور پر کولیپس ہو چکی ہے تو میرا خیال ہے کہ سوات کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کی ریکوری جو ہے نا وہ تو بہت مشکل ہوگی لیکن باہر کے ممالک سے جو امداد آئی ہیں اور حکومت سوات کے بحالی کے سلسلے میں جو تعاون کرنا چاہتی ہیں اگر امانداری سے وہ رقم جتنے بھی رقم آئے ہیں وہ سوات کے بحالی اور تعمیر نو پر ہونسٹے خرش کی جائے تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ نقصانات کا ازالہ ہو سکتا ہے تمام طرح صحوبتوں کے باوجود لوگ امن لوٹ آنے پر خوشی کا اظہار سادہ طریقے سے کرتے ہیں اپنے گھروں کے اوپر انہوں نے سفید جنڈے لہرائے ہیں اور یہ جو ابھی سامنے رکشہ ہمارے گزرا اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس نے بھی اپنے ایک سفید رنگ کا جھنڈا جو ہے وہ لٹکا رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کو بتائے کہ ہم خوش ہیں امن لوٹ آنے پر ہم بری کوٹ جا رہے ہیں جہاں یہ سکول کے بچے اپنے سکول کے اوپر دباہی کے نقوش جس نے چھوڑے تھے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں سکول کو دوبارہ آباد کرنا چاہتے ہیں اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت آئیے چل کے دیکھتے ہیں بچے کیا محسوس کرتے ہیں اور ان کے اندر جذبہ کیا ہے اس وقت آئیے یہ ہمارا سکول ہے نا ہم اس کو ٹک کر رہا تھے اس کو کچھ ماترگولا اس کو لگا تھا یہ خراب ہوئے اس کو ٹک کر رہا ہے ہم روز یا آتے ہیں اس کو ٹک کر رہے ہیں کرنے کی مشروع کرتے ہیں ہمارا شوق ہے نا کہ ہم یہ آئے اور اپنا سکول ٹک کروا ہے ہمارا ایک سال تو ضائع ہو گیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں اسکول کو آتے ہیں ہر روز آتا ہے اور اس کو ٹک کرتا ہے ہماری خواہش ہے کہ اسکول ٹک ہو جائے اور ہم دوبارہ پڑ سکے ہیں میرا اسکول ٹک کرا ہے یوں تو سوات سے طالبان کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے لیکن طالبان نے چھاسی لوگوں کی ایک لسٹ شائع کی ہے اور لوگ ان چھاسی لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے تحفظ کے لئے کچھ کر رہے ہیں حکومت کا کردار تو اس میں بعد میں آئے گا لیکن ان ایٹی سکس لوگوں کو پہلے خود جمع ہونا چاہیے تھا ان کو اپنی ایک انجمن بنانی چاہیے تھی کہ ہماری جان تو اب خطرے میں ہے تو اب ہمیں ڈر ڈر کے ہم جان نہیں بچا سکتے اب غیرت کے ساتھ جییں گے جرت کے ساتھ جییں گے تو کوئی راستہ نکلے گا مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اس اعلان کے بعد بھی کوئی خاص سبق نہیں سیکھا انہوں نے لوگوں کو مزید کوئی جرت کا سبق نہیں دیا اور ان میں اکثر لوگ اسی طرح چپے رہے اور وہ سامنے نہیں آئے لیکن اس وقت حکومت کو چاہیے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ان سیاسی قائدین کی حوصلہ افضائی کریں مثلا میں نے اس پورے کرائیسس میں اپنے ایمین اے مظفر الملک کو کبھی ٹیلیویجن پہ نہیں دیکھا واجد علی خان ان لوگوں کو ہم مس کرتے رہے ہمیں ان کی یاد آتی رہی کہ وہ آئیں اور ہمارا رونا لوگوں کے سامنے روئیں تو اس ان کے غائب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ان سے بڑی شکایت ہے لیکن میں پھر بھی لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے سیاسی قائدین کی حوصلہ افضائی کریں وہ جب آپ کے سامنے آئیں تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے دکھوں کا پلندہ ان کے سامنے کھولے ان کے بھی دکھ ہیں واجد علی کا بھائی مرا ہے اس کو شوٹ کیا گیا ہے واجد علی وقار علی خان یہ اپنے بھائیوں کے جنازوں میں شرکت نہیں کر سکے ہیں جس بندے نے بندوق نہیں اٹھائی ہے وہ ہمارا ہیرو ہے اب ہماری جنگ بندوقچیوں کے خلاف ہے جو بھی بندوق اٹھائے جس نظرے کے تحت اٹھائے وہ ہمارے علاقے کا ہمارے ملک کا ہمارے امن کا دشمن ہے ان دشمنوں کے خلاف ہمیں ان تمام لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو جنگ نہیں چاہتے جو سیاسی طریقے سے جمہوری طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یہ جو چیاسی اپرات طالبان کی ہٹلس پر تھے یہ پرومنٹ لوگ تھے ان میں مطبع کی سیاسی لیڈر بھی ہے اس میں معاشرے کی وہ اپرات بھی ہیں جو مطبع کی کوئی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا کوئی مطبع کی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے مطبع کی سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو تو اب واپس آنا چاہیے کیونکہ سوات میں میرے خیال ہے کہ ستر اسی پی ست تک حالات ٹھیک ہو گئی ہیں اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو واپس آنا چاہیے اپنے لوگوں کی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے لوگوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہم آپ لوگوں کی ساتھ ہے اور سوات کے تعمیر نو میں اور لوگوں کی بحالی میں ہم ہیلپ کریں گے مدد دیں گے سواتی عوام کی مشکلات ان کے عظم سے بڑی نہیں ہیں اپنے سکول سے جنگ کی دھول صاف کرتے ہوئے یہ بچے درختوں پہاڑوں اور وادیوں کی آغو سمیٹنے کا ارادہ کی ہوئے یہ لوگ پھر سے شہر بسانے کا حوصلہ بڑھاتے تاجر امن کا اظہار کرتے مکین گلی کچوں کی رونک بحال کرتے محنت کش اچھے دنوں کی امید کرتے یہ بزرگ پھر سے سیاہوں کی راہ تکتی یہ وادیاں یہ نخلستان اب ویران نہیں رہیں گے امن کا سورج اب ان چمنزاروں کا مقدر ہے موسیقی موسیقی